میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر مدنی چینل کے سلسلے بلیسنگز آلہ حضرت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں آج آلہ حضرت کی شائری کے کچھ ایسے پہلو جو آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کی طبیعت مدینہ مدینہ ہو جائے گی آج ہم یہ دیکھیں گے کہ امام اہل سنت نے اپنی شائری میں قرآن پاک کی آیات احادیث کرام قرآنی واقعات اور اسلامی واقعات کو کیسے کلم بند کیا ہے بعض اوقات تو ایسا رکھتا ہے کہ پورا پورا واقعہ آلہ حضرت نے گویا ایک شیر میں کلم بند کر کے رکھ دیا ہے تو انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیے گا آج بھی عشق کے بولوں میں بات کریں گے امام اہل سنت کی شائری کیا ہے آپ کا اسٹیٹس اور آپ کا کیلبر کیا ہے آلہ حضرت ہی کا ایک شیر پیش کرتا ہوں آلہ حضرت خود لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں یہی کہتی ہے بلبلے باغ جناہ یہی کہتی ہے بلبلے باغ جناہ کہ رضا کی طرح کوئی سہر بیان نہیں ہند میں واصف شاہِ ہدا مجھے شوخ یہ طبع رضا کی قسم انشاءاللہ اسی عبام اہل سنت کے عشق سے بھرے ہوئے کلام اور اس کلام کی خوبیاں آج سنیں گے ناتخواہ اسلام بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ مدنی اسلامی بھائی بھی ساتھ ہوں گے کچھ ہی دیر میں وہ مارے ساتھ شامل ہونے والے ہیں آئیے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ مرحبا مدنی اسلامی بھائی بھی تشریف لات چکے ہیں ناتخواہ اسلامی بھائی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں بات ہوگی امام اہل سنت اور ہدایے کے بخشش پہلے تلاوت ہوگی پھر ناش شریف ہوگی اور انشاءاللہ پھر اپنے ٹاپک پر آگے بڑھیں گے چلتے ہیں انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک کی طرف جہاں بھی موجود ہوں تلاوت قرآن پاک کی تعظیم کے نیے سے دو زانوں بیٹھ جائیے اور تلاوت کی برکتیں حاصل کیجئے سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربک بمجنون وین لکا لأجرا غیر ممنون صدق اللہ العظیم مفتی صاحب یہ بتا دیجئے کہ یہ قرآن پاک کے کس پارے کی کونسی سورت کی آیاتیں ہیں سورہ القلم پارہ 29 انشاءاللہ ورس نمبر 1, 2, 3, 4 انشاءاللہ اللہ علیہ Translation from Ganazul Iman Known by the pen and what they write By the grace of your Lord you are not at all insane and surely for you is an endless reward وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ And indeed You are upon the excellent manners سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم نات رسول مقبول اور اس کے بعد جو تلاوت ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کے مدری پھول بھی حاصل کریں گے اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے چلتے ہیں ہمارے نات خواہ السلام بے کی طرف اور ان سے گزارش کریں گے چونکہ آج آلہ حضرت اور ہدائی کے بخشش ہمارا ٹاپک ہے تو اس ٹاپک سے مطالق یعنی آلہ حضرت کی ہدائی کے بخشش سے کوئی پیارا سا مدنی پھول چنیں کوئی پیارا سا کلام چنیں اور ہمارے دلوں کو منور کیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھئے صلو اللہ علیہ وسلم علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ وسلم علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ جب آگئی ہے جوشے رحمت مطلق آگئی ہے تو جلے جلے بوجھا بیئے روتے ہسا بیئے دل غمارہ کیا گئے آزاد اسے کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جنا دیئے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جنا دیئے صلو اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سلام علیہ وسلم حبیب اللہ تو مل کر پڑھئے اور یاد نہ ہو تو توجہ کے ساتھ سنیے انشاءاللہ دونوں جہاں میں انشاءاللہ آلہ حضرت ہی کے صدقے ہمیں اس کی برکت نصیب ہوگی لکھتے ہیں آلہ حضرت میں سلام علیہ وسلم مجھے دا بھا دیئے مجھے دا بھا دیئے مجھے دا بھا دیئے مجھے دا بھا دیئے تحیلیت ہے مجھے دا بھا دیئے دا بھا دا بھا دیئے تاہیت مجھری موزانت خدا تغفار ہے چاند شک ہو پیڑ بونے جانور سجدہ کرے چاند شک ہو پیڑ بونے جانور سجدہ کرے چاند شک ہو پیڑ بونے جانور سجدہ کرے بارک اللہ من جائے بارک اللہ من جائے عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ من جائے عالم یہی سرکار ہے حبیق ہمارے ناتخواں اسلامی بھائی نے کلامی اتنا پیارا چنا ہے اور آج ہمارا ٹاپک بھی یہ ہے کہ آلہ حضرت کس طرح جو ہے ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو کمپائل کرتے اس کو ایسے پیارے اشارہ دیتے کہ اقل حیران ہو جاتی ہے یہ ایک ہی شیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین مبارک موجزات جانور بولیں شجر بولیں اور جانور سجدہ کریں یہ پہلا مصرہ دوبارہ پڑھئے گا چاند شکر چاند شکر جانور سجدہ کریں اور ایک لائن کے اندر آلہ حضرت اس کو بیان کر دیتے ہیں سبحان اللہ کفار مکہ حاضر ہوتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی نشانی عطا فرمائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھڑے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک روایت کے مطابق جبل ابو قبیس جو صفا اور مروہ کے سامنے وہ پہاڑ اب بھی موجود ہے یہاں کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں لاکھوں میل دور اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے کہتے ہیں اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو چاند جوڑ کر بتائیے پیارے آقا علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں چاند جوڑ جاتا ہے اب ایسا موجزہ اقل حیران ہے اب شجر بولیں پیارے آقا علیہ وسلم جب مکہ پاک کے اطراف میں جاتے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم راوی ہیں کہ ہم جب ساتھ جاتے تو شجر و حجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے ایک اور جگہ ایسا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضور اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی نشانی عطا فرمائے میرے آقا علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو درخت ہے اس کو کہو جا کر کہو تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں جو درخت ہے وہ زمین کو چیرتے ہوئے نبی پاک کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جارے ہیں ایک اوٹھ آیا اور آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر آ کر اس نے سر رکھ دیا گویا سجدہ کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ گفتگو کی صحابہ اکرام علیہ وسلم نے عرض کی آقا یہ کیا عرض کر رہا تھا غور کیجئے صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ میرے آقا جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں جانور یہیں آ کر فریاد کرتے ہیں اور عرض گزار ہوا آقا میں نے بڑا کام کیا اپنے مالک کا اور اب میرے مالک نے یہ پلان کیا ہے کہ مجھے زوا کر دیا جائے مجھے وہ اب ایک طرح سے مجھے زوا کرنا چاہتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم نے اس سے کام لیا اور اب یہ بھوڑا ہو گیا ہے تم اسے زوا کرنا چاہتے ہو کہا ہاں تو کہا ایسا کرو اس کو مجھے دے دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اونٹ کو لے لیا اور اپنے جو صدقے کے اونٹ وغیرہ تھے اس کے ساتھ اس کو شامل کر دیا جانوروں کی بولیاں جاننا جانوروں کا سجدہ کرنا شجروں کا بولنا چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا کیسے کیسے میرے آقا کے موجزات ہیں اور پھر دوسرے مصرے میں کیا خوب بات فرما رہے ہیں بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے میرے آقا کا دربار وہ ہے جہاں جناب سورج بھی ان کا غلام ہے چاند بھی ان کی بات مانتا ہے جانور بھی آ کر سجدہ کرتے ہیں درخت بھی ان کی بولی بولتے ہیں میرے آقا کی ذات وہ ہے کہ جن و انس کے آقا ہیں میرے آقا علیہ السلام کی شان ایک شیر میں امام اہل سنت کیس طرح بیان کرتے ہیں اور یہی تو آج کا ٹاپک ہے اب سمجھنے کے بعد اس شیر کو دوبارہ سنیے چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے بارک اللہ مل جائے بارک اللہ مل جائے عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مل جائے یا یا یہی سرکار ہے اور جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بل دے اہل مدینہ حاضر ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آقا کھیتیاں سو گئی ہیں جانور قہد سے مر رہے ہیں یا رسول اللہ بارش درکار ہے یہاں عقیدہ دیکھیں صحابہ کا بارش بھی چاہیے تو نبی پاک کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ دعا کرلو اللہ تبارک اللہ کی بارگاہ میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے راوی لکھتے ہیں کہ ابھی دعا کے الفاظ ختم نہیں ہوئے کالے کالے گنگور گھٹاؤں والے بادل آئے اتنی بارش ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک بارش کے پانی سے تر ہو گئی اور پھر اتنی بارش ہوتی ہے کہ تھوڑے عرصے بعد پھر وہی لوگ آتے ہیں عرص کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑی بارش ہو گئی اب تو سیلاب کی کیفیت تاری ہو گئی ہے میرے آقا علیہ السلام بادلوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور مدینہ منورہ کے گرد ایک دائرہ کھیشتے ہیں روایتوں میں الفاظ موجود ہے کہ مدینہ منورہ کے اوپر آسمان جس طرح چاند ہوتا ہے اس گولائی کی طرح بادل کھل گئے مدینہ پر بارش نہیں برس رہی آس پاس کے خیتوں میں برس رہی ہے وہ آقا جن کا اتنا اختیار ہے دعا کریں تو بارش برسنے لگے اشارے کریں تو بادل جدر چاہیں وہاں چلے جائیں اور پھر دوسرے بسرے میں کتنی خوبصورت آپ ذرا غور سے سنیں کہ کن ہاتھوں کا صدقہ مانگ رہے ہیں کہ آقا جب وہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو جلتل ہو جایا کرتا ہے ہمیں بھی ان ہاتھوں کا صدقہ عطا کر دیجئے ہم پر بھی رحمت کی نگاہ فرما دیجئے یہ جو حدیث پاک جو میں نے اس کی سمری بیان کی ہے انشاءاللہ اگر ہمارے مدنی اسلامی بھائی اس کی تفصیل بیان کریں گے تو مزید ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ جو آپ نے اہلے شیر تھا اس کا خلاصہ بیان کیا اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہم آج صبح ہم سن رہے تھے ایک بہت بڑے عالم صاحب تشریف لائے بہتے تو انہوں نے ایک بات بیان کی کہ چاند کو توڑ دینا یہ تو موجزہ تھا ہی لیکن اس کو جوڑنا یہ کتاب ہے یہ کوئی چیز ہے یہ ڈائری ہے اس کو دو عصے کر دینا یہ موجزہ ہے لیکن اس کو جوڑ دینا یہ ہمیشہ سے فلسفہ بانتے ہیں کہ توڑنا بڑا کام ہے اس کو اسی طرح جوڑ دینا یہ بڑا کام ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزے اسی طرح آپ نے دوسرا اونٹ والا بیان کیا ایک حدیث پاک ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھی تو ایک بیل پر کسی شخص نے کچھ لادا ہوا تھا تو وہ بیل حرز کرنے لگا کہ میں ہلچ لانے کے لیے ہوں میں بوجھ لادنے کے لیے نہیں ہوں تو سرکار نے یہ بات بیان کر دی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بولتے ہیں اس پر میں ایمان لائیا ابو بکر ایمان لائیا عمر ایمان لائیا یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اونٹ نے نہیں اس بیل نے بھی فریاد کی کیا بات ہے کیا بات ہے تو سبحان اللہ ایسے کئی سارے واقعات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ والا طبار سے منصوب اور ایسے ایسے موجزات اور حیصہ یہ جو دوسرا آپ نے بارش پر بیان کیا آلہ حضرت امام علیہ وسلم نے اس کو اس کو بطور تلمیح بیان کیا تلمیح مطلب اشارہ کر دینا کسی واقعے کی طرف اور یہ جو آپ نے سمرائز کیا ہے اس کو بڑے پیارے انداز میں تو یہ کسی عام کتاب میں نہیں ہے بلکہ بخاری شریف کے اندر حدیث پر موجود ہے سرکار کا یہ موجزہ جہاں بخاری شریف سے سب یہاں ایک سوال ہم نات کے ساتھ ساتھ ٹوپک کو بھی لے کے چلنے اصل میں وہ ناتخواہ اسلام میں نے کمال کر دی ہے وہ اسٹارٹی اس کلام سے لیا ہے جو ہمارے ٹوپک سے بہت مربوط ہے اور آلہ حضرت کس طرح میرے آقا علیہ السلام کے موجزات کو بیان کرتے ہیں یہ جو صحبہ اکرام کا عقیدہ ہے کہ بارش چاہیے تو بھی آقا کے دربار میں بارش رکوانی ہے تو بھی نبی کے دربار میں جانور بھی آ رہے ہیں تو بھی آقا کے دربار میں کتنی واضح یہ تمام چیزیں ہمیں کچھ میسج دے رہی ہے actually these are few incidences which are in front of us otherwise صحابہ اکرام رضوان اللہ رضوان اللہ مجمعین would turn to رسول اللہ for everything for everything for everything subhanallah I mean this is how they used to think and they used to believe that if we can believe in Allah subhanahu wa ta'ala because he told us then why can't we trust him in other matters کیا بات subhanallah it's a basic philosophy and it's mentioned at several locations in different incidences sahabہ اکرام that you know the sahabi rasul who came and he gave evidence and there was a dispute between Rasulullah and a Jew on buying the camel you know Rasulullah bought the camel and the agreement was made and then the Jew wanted to turn away from that deal and Hazrate Khuzema radiyallahu ta'ala he came and without seeing the deal he said no I'm the witness because the Jew demanded witness he said I'm the witness Rasulullah told him but you are not there he said so what if I wasn't there if we can trust you for something subhanallah that Allah is there that we can't you know see him we can't feel him we can't touch him we can't smell him we can't hear him so why can't we trust you for other things so this was the basic philosophy جس کے در سے خدا کا عرفان ملا جس کے در سے قرآن ملا جس کے در سے ایمان ملا جس کے در سے رمضان ملا اب اس کے در سے اور کیا کچھ نہیں ملا وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں چلتے ہیں ناتخوہ اسلام بھئی کی طرف اس شعر کو دوبارہ سنائیں اور کلام سنتے جائیں اور جھومتے چلے جائیں اللہ 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 جن کو سوئے آسماء پھیلا کے جل تھل ہر دی جل کو سوئے آسماء پھیلا کے جل تھل ہر دی جل کو سوئے آسماء پھیلا کہ جل تھل تھل دی سودقا الہ تو کا پیاری سودقا الہ تو کا پیاری ہم کو بھی در کار ہے لب زول آدھ 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 چشمہ کل میں گلدے وقت خمیل لب زول آدھ چشمہ کل میں گلدے وقت خمیل لب زول آدھ چشمہ چشمہ کل میں گلدے وقت خمیل مرد زلدہ کرنا آجا مرد زلدہ کرنا آجا آجا کو کیا دشو آجا آجا مرد زلدہ زلدہ کرنا آجا ہم تم کو کیا دشو آجا آجا تیرے گریتا مل مل پہ غل آسی کی پڑتی ہے نظر تیرے گریتا مل پہ غل آسی کی پڑتی ہے نظر تیرے دامل پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر ایک جانی میں خطا پر ایک جانی میں خطا پر دو جہاں کا بار ہے ایک جانی میں خطا پر دو جہاں کا بار ہے گورے گورے پاؤ چم کا دو خدا کے واس تیرے گورے گورے پاؤ چم کا دو خدا کے واس تیرے گورے گورے پاؤ چم کا دو خدا کے واس تیرے نور کا تڑ کا ہو پیار تیرہ نور کا تڑ کا پیار گور کی شب تار ہے نور کا تڑ کا ہوں پیار پیار نور کا تڑ کا ہوں پیار پیار گور کی شب تار ہے رحمت اللہ عالم تیری دو ہائی تب گیا رحمت اللہ عالم تیری دو ہائی دب گیا رحمت اللہ عالم تیری دو ہائی دب گیا مولا تو مولا بی ترا اب تو مولا بی ترا سل پر گنا کا بار ہے جوش طوفا بخرب پا یا ہوا نا ساز گا جوش طوفا بغرب پا یا ہوا نا ساز گا جوش طوفا بحر بے پا یا ہوا نا ساز گا نوح کے مولا کرم کر نوح کے مولا کرم کر نوح کے مولا کرم کر لے تو بیڑا پار ہے نوح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے اور گونج گونج اٹھے نغمہ تیرا زاز زاز سے بوس تا گونج گونج اٹھے نغمہ تیرا زاز بوس تا گونج گونج نغمہ تیرا رزا سے دوس تا کیوں نہ ہو کسی پھول کی کیوں نہ ہو کسی پھول کی مدحت میں و مل قار ہے کیوں نہ ہو کسی پھول کی مدحت میں و مل قار ہے مجد باد آسیوں شاہ 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 ادرار ہے تہنیت تہنیت مجرم ذات خدا خفار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے 29 پارے کی سورہ کلم کی شروع کی آیتیں سنیں ترجمہ کنزل ایمان اردو میں سنتے ہیں اور پھر اس سے ملنے والے مدری پھول چنیں گے کلم اور ان کے لکھے کی قسم تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے یہ آیات بیوری فل نات سبحان اللہ سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ praises the character the conduct واہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی جا بجا میرے آقا علیہ السلام کی نات کے الفاظ موجود ہیں اندید سبحان اللہ and we learn that the conduct the character of Rasulullah is actually قرآن سبحان اللہ and when somebody asked سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ tell us about Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم tell us about his character she replied کان خلقہ القرآن that his character was قرآن کتنی پیاری تشریح بیان کر دی کہ پیارے آقا علیہ السلام کی اخلاق قریم اور سیرت کیا ہے تو کہتی ہے کہ ان کی اخلاق قرآن ہے and we also learn that nobody can praise رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in actual fact because his status is too lofty too high and our understanding is too small in quran-i-kareem we find that Allah subhanahu wa ta'ala talks about everything of the dunia mata'at dunia every stuff of the dunia as qaleel as little but how many things are in the dunia can anyone count I mean the waters are in the dunia stars are in the dunia trees are in the dunia grass is in the dunia you know flies mosquitoes everything is in the dunia there's so many creation so many things so many people humans jinns they're in the dunia all that is being called as little qualeel but when he talks about the character ڈұحرہ기에 مجھے د ریتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم He says azeem. Great! So that tells us very clearly that there is no person in the world who can actually describe and do justice to the praises of our beloved Nabi صلا اللہ علیہ وسلم So I chose this verse because this is indeed a beautiful naad And when we talk about آلہ حضرت and ہدای کے بخشت the bottom line is we are talking about the ناتھ of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم because that is the subject that آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ discusses. And in fact he has brought this آیا کریم in different ways in so many of his works and couplets and ناتھ جو آلہ حضرت کا وہ ایک مقتہ تھا کہ اے رضا خود صاحبِ قرآنِ مددہِ حضور تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی آج قرآنی آیات کے ذریعے ہم سن رہے ہیں کہ رب عز و جل کہ اس مبارک کلام میں کس طرح آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان کو بیان کیا جا رہا ہے آلہ حضرت علی رحمہ نے قرآن پاک کی تلمیحات کو سبحان اللہ قرآن پاک کے الفاظ میں اپنی شاعری میں جس طرح استعمال کیا ہے جتنے پیارے انداز میں استعمال کیا ہے اردو شاعری میں اس کی مثال کم ہی ملتی ہے ایک تو ہے کہ آپ عربی شاعری کریں تو آپ کی ساری شاعری عربی ہوگی ایک یہ ہے کہ آپ اردو شاعری کریں تو آپ کی شاعری اردو ہوگی یہ تو مشہور ہے کہ آلہ حضرت کی چار زبانوں میں ناتھ ہیں ایک یہ ہے کہ آپ اردو زبان میں عربی کے وہی قرآن و عدیث کے الفاظ استعمال کریں ایکزیکلی وہی الفاظ استعمال کریں وہی الفاظ ہوں اور ان کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ وہ جو شیر کا وزن ہے وہ بھی نہ ہی لے شیر وزن پر ہی رہے جیسے بہت مشہور شیر ہے لیلت القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پر لاکھوں سلام تو یہاں لیلت القدر اور مطلع الفجر جو ہے یہ دونوں قرآن پاک آیت کریمہ کی الفاظ ہیں یہ ہے ایک انداز ہے جسے کہتے ہیں ترمنالوجی میں اس کو کہیں گے اکتباس اکتباس مطلب as it is جیسے آیت ہے جیسے حدیث شریف ہے اس کو لے کر کے جو ہے وہ آ جانا اور اس کو اسی فریز کے اندر بیان کر دینا یہ بھی اللہ حضرت کی شاعری میں ہے قرآن کریم کی جا بجا جیسے مثال ہمارے دالف تاکس نائمہ نے جب بیان فرمائی اس طرح حدیث مبارکہ کے حوالے سے بھی جا ہے وہ ملتا ہے اور پھر تلمیہات تو ہیں بے شمار جیسے ابھی آپ نے جو پہلے اشار کے تشریف فرمائی تو یہ تلمیہ ہے مطلب کہ اشارہ ہے اس عظیم مجزے کی طرف تو آلہ حضرت کی شاعری میں جس انداز سے بھی دیکھا جائے ترمینالوجی کی طرح فنیں شیری کو دیکھیں آپ کی قرآن و حدیث پر نظر دیکھیں پھر دیگر علوم کی آپ کی شاعری میں جلوہ گری دیکھیں تو سبحان اللہ بھی تو جیسے آج بالکل اس پر بات کرتے ہیں اس کو دو تین کیٹیگرائز کر لیتے ہیں کچھ پہلے قرآنی آیات پھر انشاءاللہ وہ آحادیث کے جو مطن کو آلہ حضرت نے استعمال کیا اور پھر انشاءاللہ کچھ موجزات جیسے کچھ تو اشارہ میں ہم نے سنا اور مزید ابھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ امام اہل سنت جب شاعری کرنے بیٹھتے تھے جب کلم اٹھاتے تھے تو پیارے آقا کے تصور میں گم ہو جاتے تھے نبی پاک کی سیرت کے پہلو سامنے آتے غور کرتے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا واقعہ سرکار علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں آپ پڑھیں اور اس پر امام اہل سنت نے شیر نہ لکھا ہو آج انشاءاللہ ایسے کچھ واقعات بھی بیان کریں گے لیکن بات کر رہے ہیں تو سب کوئی ایگزیمپل آپ بھی دیجئے کہ یہ جو قرآنی آیات کو اس بیوٹیفول انداز میں امام اہل سنت نے یوز کیا ایکشلی ایسا لگتا ہوں ایک شیر سلام سبحان اللہ سلامی رزا سبحان اللہ مستفا جانے رحمت باللہ سبحان اللہ I mean sometimes I think and I wonder where does Allah get these type of words جانے رحمت these are inspirations they don't just come in minds and in tongues it is like someone would study the whole life from beginning to the end and come to a conclusion that the jaan the life the essence the soul of everything is Muhammad صلی اللہ سبحان اللہ the centre of every excellence the centre of every beauty jaan رحمت کیا بات کیا بات کیا بات I mean he could have said رحمت it's also good enough I mean it's a great thing to say رسول اللہ صلی اللہ is mercy it's a wonderful thing to say but he went a step further based on his research based on the facts of Quran i Kareem and Ahaditha Mubarak and the consensus of scholars and the teachings of pious elders he says مستفا جانے رحمت بالاقہ but that's not what I'm discussing actually that because I refer to salam so jaan rahmat came into my mind the actual share that I want to discuss is کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم اس کفے پا کی حرمت پے لاکھوں سلام کیا بات کیا بات now this would tell you many other things کیا بات there are two things that are being put together one is the verse of the Quran i Kareem لا اکشم بحاظ البلد subhanallah subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala says that I swear by this city now and which is that city is Makkah al-Mugarram and after taking oath of that city Allah subhanahu wa ta'ala gives the reason why do I take the oath it's not because there is Kaaba not because there is Hajr-i Aswad not because there is Safa and Marwa not because there is Zamzam کیا بات وَأَنْ تَحِلُّمْ بِهَادَ الْبَلَدْ my beloved I take oath of this city because you reside in that city there is nothing else you reside in that city now لیکن یہاں recite کی بات ہوئی ہے لیکن آلہ حطرت نے خا کے گزر کی بات کی ہے now that's where I'm coming now subhanallah that's where I'm coming حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ now this would tell you the standard of Sahaba thinking about Rasulullah and finding more beautiful meaning from the verses of Quran there is a Hadith-i-Paak that's mentioned and as Shaykh has discussed this Hadith-i-Mubarak and wrote and in that he brings a Hadith-i-Mubarak of Sayyidina Umre Farouk رضی اللہ عنہ and in that he says that لا اقسم بهذا البلد what حضرت سیدنا Umre Farouk رضی اللہ عنہ is trying to say that Ya Rasulullah your greatness has reached its excellence by Almighty Allah that Allah takes oath of the dust of your feet O my beloved Nabi and then he gives that as an evidence لا اقسم بهذا البلد subhanallah subhanallah when you walked in that city the soil of the sand must have touched your feet subhanallah subhanallah and this 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 قسم is actually balls down to that point that Allah subhanallah is He says Allah take قسم of the soil of your feet and that understanding of Farouk عظم رضی اللہ تعالی یہ عالی حضرت کا اپنا کول نہیں گویا امام سنت سیدر عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے ارشادات سے استفادہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوئسچن آئے کتنی پیاری روایت بیان کی اب یہ جو شیرم پڑھتے خائی قرآن خا کے گزر کی قسم اس کفے پاک کی گزر کی بات کہاں سے لی عالی حضرت نے جو امن عربی میں مطن سنا کہ مولا سیدر فاروق کے آذر مدی اللہ حضرت نے فرماتے یا رسول اللہ میرے ماباپ حضور پر قرمان ہوں بے شک حضور کی بزرگی خدا کے نزدیک سد کو پہنچی کہ اللہ تعالی نے آپ کی زندگی کی قسم یاد فرمائی اور دیگر انبیاء کی نہیں اور تحقیق آپ کی فضیرت خدا کے یہاں اسی انتہا کی ٹھہری کہ حضور کی خاک پا کی قسم یاد فرمائی پھر حضرت عمر فاروق نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی انشاءات فرماتا ہے لا اکسم بیہاد البلد یعنی مجھے قسم اس شہر کی سبحان اللہ یعنی لا اکسم بیہاد البلد سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے دیوست انہوں نے یہ حاصل کیا سمجھا کہ یہ اسی عشق رسول سبحان اللہ اور یہ صحبہ کا انداز مل گیا کہ قرآن پاک وہ سمجھتے بھی تو اسک رسول کی چاشنی کے سمجھتے what's not in the words he will go further to beautify the praise of his beloved with much nicer words so people can appreciate سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہاں بھی اسی واقعی کی طرف اشار جب بات کر رہے رہ حضرت کمپائل کر دیتے روایتوں میں آتا صحبہ اکرام علی ردوان کو جب نبی پاک صلی اللہ کو تلاش کرنا ہوتا تو یہ نہ پوچھتے پیارے آقا کہاں گئے ہیں بلکہ راستے کے کنارے پر آتے اور سونگتے ہوا کو نبی پاک کی خوشبو محسوس ہوتی تو سمجھ لیتے میرے آقا یہاں سے گزرے آرسا ہوتی با کی گلیوں سے گزرے ہے آرسا ہوتی با کی گلیوں سے گزرے ہے سوات بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی سوات ہوتی گلیوں میں ہاں خوشبو ہے پسینے کی ہوتی ہوتی اپنی میں کہیں تو ہوتی کیسے کہیں گے ہوتی کی محکن دل کے گنچے خلا دیئے جس راہ چل دیئے ہیں کوچھ بسا دیئے ہیں گفر صاحب یہ جو بات چل رہی ہے کہ آیات کی طرف اشارہ ہے یا آیات کو اپنے اشعار میں کس طرح بیوٹیفل انداز میں یوز کی اب ایک اور شیر اس کے ترجمہ ہم آپ سے سمجھنا بھی چاہیں گے تین آیات کی طرف اللہ حضرت نے ایک ہی شیر میں جو اشارہ کر دیا وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے خواہی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم کی تین آیات کی طرف اشارہ ہے آئیے اس کو سمجھ رہے کی کوشش کر تیری آیات آف قرآن کریم اللہ سبحانہ و قسم اور اس تیکن و آو رسول اللہ صلی اللہ سلم his city his words his existence his is age the first آیت is لا اقسم بهذا البلد و ان تحل بهذا البلد شہر کی قسم آگئی ٹھیک ہے that's the قسم of the city and the reason is given as we discussed و قیل یا رب انہا اولائی قوم لا یؤمنون ب the saying of حبیب by the saying of the beloved اب کلام کی کسم ہو گئی yes that these people would not believe these people would not become believers and then بقا بقا is now existence that is what you call عمر لعمرو انہم لفي سکرات هم يعمهون اللہ تعالی says buy your life buy your existence oh beloved that these kafirs are gone astray they are misled in intoxication of this dunia so these are three places where Allah took قسم of Rasul Allah puts it in this share وَوْ خُدَ نَهْ مَرْتَبَة تُجْكُو دِيَا نَا كِسِي کو مِلَيْنَا کِسِي کو مِلَا that Allah has given you such lofty status which has not been given to anybody and nobody will be granted and given that status and then he gives as a proof why I made that claim you know this is my claim and now this is my delil so he quotes three ayat you know in a very brief way to give his proof السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کچھ آپ کے میسیجز پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ گریس سے مقصود عطاری ہیں کلام سنا دیں کسیدہ مہراج محمد شابان عطاری ہیں مسلکِ عالی حضرت سلامت رہے گئے کلام سننا چاہتے ہیں اٹلی سے کمر عطاری ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے ناتخواہ اسلامی سے گزارش ہے کہ نوٹ کرتے رہیں کلام تو بہت زیادہ آ رہے ہیں زیشان عطاری ہے لکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ we are travelling in مدنی کافلہ here in sacramento کیلیفورنیا فیضان مدینہ and watching سلسلہ may allah bless you all keep doing great madni work جزاکاللہ for your message سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے یہ کلام سننا چاہتے ہیں علی رضا عطاری from بہرین we all watch your program and we really like it my request to ناتخوان is to recite madni مدینے والے جزاکاللہ و خیر محمد فاروق عطاری السلام which universities of the world presenting پی ایش ڈی ڈگری on allah حضرت and on which work of allah حضرت علی رحمہ کس work پر پی ایش ڈی کی جا سکتی یہ بھی ان کا سوال ہے محمد مامور ایاز کیا ہدای کے بخشش complete audio cd میں مل سکتی ہے یہ آپ کا سوال ہے یوکے سے ہیں can you please read مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ اخلاق رضا اٹلی سے آپ کے سلسلے سے پوری فیضان آلہ حضرت دنیا میں پھیل رہا ہے اس اٹلی میں بھی اسلامی بھائی فیضیاب ہو رہے ہیں کلام سنا دیں سونا جنگل رات اندھیری لندن یوکے سے فاروق عطاری بھائی ہیں how many languages are used in ہدای کے بخشش i am very happy to watch مندنی چلنل transmissions on allah حضرت ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب کی appreciation کا عثمان رضا لکھتے ہیں great programs can not come please recite کلام مجدہ بعد آسیو ماشاءاللہ وہ انہیں پڑھ دیا آپ نے سن لیا ہوگا اس طرح بہت سارے messages ابھی بھی موجود ہیں کہہ رہے ہیں کہ کلام رضا سننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کلام رضا ہی آج سنیں تو بہت سارے کلام کی فرمایشیں جمع ہو گئی ہیں مفتی صاحب کوئی سوال آپ کی طرف آیا ہے تو وہ اس کا جواب دے دیں how many universities are offering you know PhD degrees research on allah حضرت or what type of research can be done on allah حضرت i think that has got to do with the departments the universities one needs to liaise i'm sure our department of المدینہ العلمیہ can guide if they can contact our مدینہ العلمیہ لیکن یہ شور ہے کہ کئی شعبہ جات پر allah حضرت کی ذات کے کئی پہلووں پر PhD لوگ کر رہے ہیں پاکستان میں بھی کر رہے ہیں ہندوستان میں بھی ہو رہا اور بیرون ملک بھی کر بھی چکے ہیں جی کر بھی چکے ہیں ہدایہ کے بخشش پر پوری PhD کی ہے جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ allah حضرت نے ایک کلام میں تین آیات کی طرف اشارہ کیا ہے تو allah کے ایک شعر میں تین سورتوں کی طرف اشارہ بھی موجود ہے کیا بات ہے شعر سنیئے وَدْدُحَا حُجُرَاتْ أَلَمْنَشْرَحْسَفِلْ مُؤْمِنُوْ اِطْمَامِ حُجَّتْ کیجئے کیا بات ہے تین آیتیں تو ایک طرف تین سورتوں کی طرف اشارہ کر دیا یہ allah کی اشاری کا کمال عربی کو اس انداز میں اس میں جوڑتے ہیں کہ بندہ سوچتا جائے اور حیران ہوتا جائے حروف مقتعات کا جس خوبصورت انداز میں استعمال کیا کاف گیسو ہا دہن یا عبرو آنکھیں عین ساد کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا پھر ایک جگہ فرماتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا سورہ نور کی طرف کتنا خوبصورت اشارہ ہے عروف مقتعات کا کیا خوبصورت استعمال ہے اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے لیکن فرمائشیں بہت ساری جمع ہوئی ہیں ناتخواہ سلام بھائی کی طرف چلتے ہیں کچھ اشعار انشاءاللہ وہ آپ کو سنائیں گے صلو علی الحبی صلو اللہ تعالی صلو اللہ تعالی صلو اللہ تعالی صلو اللہ تعالی تجھے سرسر بھائی کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے باغِ خلی نکا گولے سے باغ کہوں تجھے سب سے اونا ہمارا نبی سب سے باغ اونا ہمارا نبی اپنے مالک پیارا ہمارا نبی دونوں آ لمکہ دولہ ہمارا نبی کونے دے تاگے دین کو موچا گئے کونے دے تاگے دین کو موچا گئے ارے دین والا یہ سچا ہمارا نبی سلو ہمارا کہو کہ مالک کو مولا کہو ہوں تجھے پیشہ مجھ دا آش ہات کا سنا تی جائیں گے پیش حق مجھ دا شفات کا سنا تی جائیں گے پیش حق مجھ تا شفات شفات کا سنا تی جائیں گے ہم پیش ہم کو ہسا تی جائیں گے ہم کو ہسا تی جائیں گے ہم کو ہسا تی جائیں گے کیونکہ اس آتے دی خدا نے دامن مغبوب کو خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اس آتے دی خدا نے دامن مغبوب جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے ہم اور وہ چھپاتے جائیں گے جو مدینے کے تصور میں جیاں کرتی ہیں جو مدینے کے تصور میں جیاں کرتے ہیں ہر جگہ لو مدینہ کلیا کرتے ہیں مال و دولت کی یہ مالا ہمانو دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں ہم تو ملنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں نجم کی یا خدا عارض ہے یہی عاشق زار کی عبر ہے یہی کہ موت کے وقت سرن کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے بس ہم تو ملنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں انشاءاللہ فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا حشر تک جاری رہے گا فیض آقاب کا فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا فیض رضا رضا جاری رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جاری رہے گا فیض رضا ہی جو ہے جو مدینی چینل الحمدللہ حاصل کر کے ساری دنیا میں لٹا رہا ہے آلہ عزت علی رحمہ کی شاعری واہبی تھی یہ لفظوں کی نہیں یہ مانو کی شاعری تھی جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے ہیں نبیل hey 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 now you're talking about your hajj you're talking about your namaz you're talking about your zakat you're talking about if that asalul usool the root of all the roots which is the love and the respect of rasoolah sallam countless salutations be upon the divine candle of assembly of guidance